بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب مکانی کلام عرب میں مستعمل ہے اور دوسرا یہ کہ قلب مکانی کو کیسے پہچانیں گے بھائی آج کی سویڈیو کے اندر ان دونوں سوالات کے جوابات جانتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کو جاننے کے ساتھ افادہ نمبر تین کو مکمل کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قلب مکانی کلام عرب میں مستعمل ہے تو اس کا جواب صاحب کتاب نے لکھا کہ قلب مکانی کلام عرب کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی تین صورتیں لکھی ہیں پہلے صورت یہ لکھی کہ فا کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ لے جانا اور عین کلمہ کو فا کلمہ بنا دینا اس کی مثال صاحب کتاب نے آدورن دی ہے آدورن اصل میں تھا آدورن اور آدورن یہ بھی اصل کے اندر آدورن تھا اس لئے کہ یہ دارن کی جواہ ہے تو دارن کے اندر فا کلمہ دال ہے اور عین کلمہ بظاہر علف ہے اور لام کلمہ یہ را ہے اب یہاں پر عین کو فا کلمہ اور فا کو عین کلمہ بنایا گیا کیسے بنایا گیا ادورن یہ صیغہ کا قائدہ وجوہوں کے تحت اس کی واو کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کیا گیا تو صیغہ ادورن بن گیا ادورن یہاں پر اب دیکھئے فا کلمہ دال ہے عین کلمہ حمزہ ہے اور لام کلمہ را ہے تو عین کلمہ جو حمزہ ہے اس کو فا کلمہ کی جگہ پر جب لے گئے اور فا کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ لے آئے تو جب صیغہ ادورن بن گیا تو یہاں قائدہ آمانہ کی شرائط مکمل ہو گئی تو اس لئے وجوبی طور پر قائدہ جاری ہو گیا کہ حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکن آ گیا تو اس لئے ساکن حمزہ کو مقمل حرف کی حرکت کے مداز تبدیل کیا تو صیغہ ادورن بن گیا دوسری صورت قلب مکانی کی یہ ہے چائن کو لام کلمہ بنا دیا اور لام کو عین کلمہ بنا دیا اس کی مثال صاحبہ کے دام لے گئی کہ قسیون یہ قوسن جو کہ قوسن کی جمعہ ہے اس سے بنا ہے اب قوسن کے اندر قاق فا کلمہ ہے واو عین کلمہ ہے آرسین لام کلمہ ہے تو سین کو واو کی جگہ پر لے گئے اور واو کو سین کی جگہ پر لے گئے تو صیغہ قسوہ بن گیا جب قسوہ بن گیا تو قائدہ دیلی جن کی تمام شرائط موجود تھی اس کے مطابق اس کو پسی جن بنا دیا گیا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لام کلمہ کو فا بنا دے عرفہ کو عین بنا دے عرعین کو لام بنا دے یعنی تینوں کلمہ کے اندر تبدیل ہی ہو جائے لام کلمہ فا کی جگہ چلا گیا عرفہ کلمہ عین کی جگہ چلا گیا عرعین کلمہ وہ لام کی جگہ پر چلا گیا اس کی مثال دیکھئے اشیاء اس کا وزن ہے لفعاؤ اصل میں تھا شیعاؤ شیعاؤ یہاں پر شین فا کلمہ ہے یععین کلمہ ہے آل حمزہ لام کلمہ ہے اس لیے کہ اس کا مفرد شیعن ہے جیسے نعماؤ نعمتن کی جمع ہے اب یہاں پر کیسے تبدیل ہوئی تبدیل یوں ہوئی کہ لام کلمہ کو فا بنا دیا یعنی حمزہ کو ابتدا میں لے آئے عرفہ کرمہ کو عین بنا دیا یعنی یا کی جگہ پھر شین آ گیا اور تیسری تبدیل یہ ہوگی کہ عین کلمہ کو جو کہ یہاں یا ہے اس کو لام کلمہ کی جگہ پر لے گئے تو سیغہ اشیاء او بن جائے گا حمزہ ابتدا میں آ گئی اور شین کو فا سے اٹھا کے عین کلمہ کی جگہ پر رکھ دیا اور جو عین کلمہ یا تھا اس کو لام کلمہ کی جگہ پر رکھ دیا تو سیغہ اشیاء او بن گیا تو یہ تھی تین سورتیں اس کے بعد صاحبِ قداب نے ایک اعتراض ذکر کیا جو کرمہ اشیاء او پر واقع ہوتا ہے اشیاء او یا فعالن کا وزن بھی بن سکتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا رہا ہے کہ افعالن کا وزن نہیں بن سکتا اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے اور افعالن کا وزن غیر منصرف کے اندر داخل نہیں ہوتا اگر اس کو فعالن آپ تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ اشیاء او کو منصرف بنا سکیں گے غیر منصرف بغیر اسواق کی تو نہیں بنا سکتے اسی لیے اشیاء او کا جو اصل سیغہ ہے وہ شیعاء او ہے جو فعالا او کا وزن ہے اور فعالا او یہ ممنوع منصرف کے آزان میں داخل ہے قلبِ مکانی کے بعد اس کو شیعاء او سے فعالا او کے وزن سے اشیاء او بنا گیا جو کہ لفعا او کا امدن ہے یہ تھا ہمارا آج کا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ قلبِ مکانی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے قائلہ کیا ہے تو قرآن عرص کے اندر قلبِ مکانی کو دو طرح سے پہچانا جا سکتا ہے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ اشتقاقی کلمہ کو دیکھ کر متجانس کلمہ کو دیکھ کر اس کو پہچانا جائے اس کے اصل حروف کیا سکتا ہے جیسا کہ ہم نے آدرون کے اندر جانا ہے کہ آدرون ادورن سے بنا جو کہ آدورن تھا جس کیا مفرد وہ دارون تھا اور دارون کے اندر عین قرآن میں جو علف ہے وہ بھی اصل میں واو ہے تو اس طریقے سے اس کی اصل کو پہچاننا اس کی مشتق قرآن کو دیکھنا اور پھر اس کو اس کے مطابق ڈھال لیں کوشش کرنا تو اگر اس کے مطابق نہ آئے تو لازمی بات ہے اس کے اندر قلبِ مکانی ہوا ہے اور دوسری پہچاننے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر قرآن کے اندر قلبِ مکانی نہ کیا گیا تو قرآن کے اندر خل اللہ جاتے ہیں قرآن کے اندر حوائد نہیں پائے جاتے اس لیے قلبِ مکانی وہاں مجبوری ہوتی ہے اس کی مثال ہم اشیاء اوپڑ چکے ہیں کہ اگر اس کے اندر یہ قلبِ مکانی والی تعبیرات نہ کی جائیں قلبِ مکانی کا وجود نہ مانا جائے تو پھر وہ ممنوع منصرف کے اندر داخل نہیں ہوتا اور اگر ممنوع منصرف کے اندر اس کو داخل کریں گے تو بلائر سبت کریں گے جس سے کلمہ شاند ہو جائے گا تو اس لیے وہاں پر قلبِ مکانی کا وجود ضروری ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا تو یہ دو طریقے تھے پہچاننے کے قلبِ مکانی کو آئیے اب کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں پہلا سوال تھا کہ کیا قلامِ عرب کے اندر قلبِ مکانی پایا جاتا ہے وَالْقَلْبُ الْمَكَانِي يُيَقَعُ فِي قَلَامِ الْعَرَبِ كَثِيرًا قلبِ مکانی قلامِ عرب کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے آگے تین صورتیں لکھئیں پہلی صورت احیاناً بِوَضْعِ الْفَائِ مَكَانَ الْعَيْنِ وَالْعَيْنِ مَكَانَ الْفَائِ کبھی یوں ہوتا ہے کہ فا کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور عین کلمہ کو فا کلمہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے مصوی آدورن من ادورن آدورن یہ ادورن سے بنا جو اصل میں کان فی الاصل ادورن ادورن تھا جمع دارن جو کہ دارن کی جمع ہے اس کے بعد کیا تبدیلیاں اسیغہ کے اندر واقع ہوئی فَتُبُدِّلَتِ الْوَاوُ حَمْزَةً طِبْقًا لِقَاعِدَ وُجُوهِ را سے قبل جو حمزہ ہے اس کو واؤ کے اندر تبدیل کیا گیا قاعدہ وجوه ان کو جاری کرتے ہوئے ثُمَّ قَحْقَرَتِ الْحَمْزَةُ مِن مَكَانِ الْعَيْنِ الْمَكَانِ الْفَائِ تو پھر اس کے بعد عین کلمہ وہ پیچھے کی طرف فَا کلمہ کی جگہ پر لوٹا فَصَارَ اَعْدُرٌ تُسْيغَ اَعْدُرٌ بن گیا ثُمَّ قُلِّبَتِ الْحَمْزَةُ وَثَانِيَةُ الْفًا طِبْقًا لِقَانُونَ آمَنَ اس کے بعد جو دوسری حمزہ تھی اس کو قائدہ آمنہ کے تحت علف کے ساتھ تبدیل کیا گیا ثُسْيغَ آدُرٌ بن گیا جس کا وزن تھا عَلَى وَزْنِ اَعْفُلٌ اَعْفُلٌ تو یہ پہلی سورت تھی جس کے اندر فَا کلمہ کو عین کلمہ اور عین کلمہ کو فَا کلمہ بنایا گیا دوسری سورت یہ ہے اِنَّهُمْ يَضَعُونَ الْعَيْنَ مَكَانَ اللَّامُ وَالْلَّامَ مَكَانَ الْعَيْنِ کہ وہ عین کو لام کلمہ کی جگہ پر رکھتے ہیں اور لام کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ پر مثال دیکھیں قِسِيُنْ قُوسُنِ جو کہ قوس کی جمع ہے فَجَعَلُوا الْسِينَ مَكَانَ الْوَاوِ سین کو وَاو کی جگہ پر لے گئے وَالْوَاوَ مَكَانَ السین اور وَاو کو سین کی جگہ پر فَصَارَ قُسُوبٌ سِغَا قُسُوبٌ بن گیا ثُمَّ سَارَ قِسِيٌّ طِبْقًا لَقَاعِدَ دِلِجٌ اس کے بعد قاعد دلی جاری هوات سیغا قسی بن گیا تیسری سورت يَنْقُلُونَ لَامَ الْكَلِمَةِ إِلَى الْفَاءَ وَالْفَاءَ إِلَى الْعَيْنِ لام کلمہ کو فا کی طرف منتقل کرنا اور فا کو عین کی طرف منتقل کرنا اور والعین مکان اللام اور عین کلمہ کو لام کلمہ کی طرف منتقل کرنا مثال دیکھ اَشْيَاءُ عَلَى وَزْنِ لَفَاءُ اَشْيَاءُ لَفَاءُ کا وزن ہے کَانَ فِي الْعَصْلِ شَيْعَاءُ اصل میں تھا شَيْعَاءُ عَلَى وَزْنِ فَعَلَاءُ فَعَلَاءُ کے وزن پر جمع شیئن جو کہ شیئن کی جمع ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے نعماء جمع نعمتن ہے اب اس کے بعد یہ اعتراض تھا کہ شیئاؤ یہ اشیاء پہدے سے بھی تو ہو سکتا تھا یعنی اصل میں بھی تو ہو سکتا تھا افعال کے وزن پر تو اس کا جواب یہ دیا گا اَشْيَاءُ عَلَى وَزْنِ اَفْعَالٌ ایسا کہنا درس نہیں ہے کہ اشیاء یہ افعال کا وزن ہے لینہو غیر منصرف اس لیے کہ اشیاء یہ غیر منصرف ہے جبکہ افعال یہ منصرف ہے فَإِنسُن لِمَ كَوْنُهُ عَلَى وَزْنِ اَفْعَالٌ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا غزن افعال ہے يَلْزَمُ وَيَكُونَ اَشْيَاءُ غَيْرُ مُنصرفٍ بدون سبب تو پھر یہ بات لازماتی ہے کہ اشیاء یہ غیر منصرف ہے اور بغیر سبب کے غیر منصرف ہے فَلِدَا قَالُوا اس لیے کہا گیا اصلہو شیعاؤ کہ اصل میں یہ کلمہ شیعاؤ ہے عَلَى وَزْنِ فَعَلَاءُ فَعَلَاءُ کے وزن پر جو علف ممدودہ اسیغہ کے اندر پائے جا رہی ہے وہ دو سبب کے قائم مقام ہے اس لیے یہ غیر منصرف کے اندر شمار ہوتا ہے وَبَعَدَ الْقَلْبِ سَارَ اَشْيَاءُ عَلَى وَزْنِ لَفْعَاءُ جب اس کلمہ کے اندر قلب مکانی واقع ہوا تو اس قلب مکانی کے وجہ سے یہ اشیاء بن گیا لَفْعَاءُ کا ہم وزن تو یہ تین صورتیں تھیں کلام عرب کے اندر قلب مکانی کے پائے جانے کی ہمارا اگلے عنوان اور سوال تھا کہ قلب مکانی کو پہچانا کیسے جائے گا اس کا اصول اور قائدہ کیا ہے اس کو دیکھئے ضابط معارفت القلب المکانی قلب مکانی کو پہچاننے کا قائدہ ان القلب المکانی یعرف من وجہین قلب مکانی دو طرح سے پہچانا جائے گا پہلی صورت قد یعلم القلب بمعانی النظری فی الکلمات الاشتقاطیہ المتجانسہ لتلکہ قلمات المقلوبہ جس قلمہ کے اندر قلب مکانی پائے گا اس کے متجانس اشتقاطی قلمات کے اندر غور کرنا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر قلب مکانی واقع ہوا ہے مثال دیکھئے آدورن یعرف من واحیدہ آدور اس کو ہم اس کے مفرد سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ دارن ہے و جمعوہ دورن اس کی جمع دورن بنتی ہے و تسغیر دوئیرتن اس کی تسغیر دوئیرتن بنتی ہے اب ان کلمات میں غور کیجئے کہ فا کلمہ یہاں پر دال ہے عین کلمہ یہاں پر واو ہے اور لام کلمہ را ہے تو جب اس کو آدور بنایا گیا تو اس کے اندر تو یہ ترتیب نہیں ہے اس کے اندر تو دال عین کلمہ ہے را لام کلمہ ہے اور واو جس کو قائدہ وجوہ ان کے تحت حمزہ سے تبدیل کیا گیا وہ یہاں پر فا کلمہ ہے بینن العین انتقلت ممکانی حائلہ مکان الفا کہ یہاں پر عین کلمہ وہ فا کلمہ کی طرف منتقل ہو گیا ہے اسی طرح قسی جو مثال ہم نے پڑھی اس کو بھی اس کے مفرد سے پہشانیں گے کہ مفرد اس کا قوسن ہے ومسترہ تقوسن اس کا مستر تقوس ہے بینن اصلہ کانا قوسن اور اس کی جو اصل تھی یعنی قسی جن کی وہ بھی قوسن ہے تو ان کلمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فا کلمہ وہ قاف ہے اور عین کلمہ وہ واو ہے اور لام کلمہ سین ہے لیکن قسی جن کے اندر تو قاف فا کلمہ ہے اور سین عین کلمہ ہے اور یا جو اصل میں واو ہے قائدہ دلی جن کے تحت اس کو یا کے اندر تبدیل کیا گیا وہ اس کا لام کلمہ ہے فاللام انتقلت ممکانیہ الہ مکان العین تو لام کلمہ اپنی جگہ سے عین کلمہ کی طرف منتقل ہو گیا تو یہ پہلا دریقہ تھا پہچاننے کا دوسرا دریقہ دوسرا دریقہ یہ ہے کہ اگر ہم وہاں قلب مکانی کے اطراف نہ کریں تو کلمہ کے اندر خلل آ جاتا ہے مثلا مثلا یہ بات لازم آتی ہے کہ بغیر کسی صرف کے ممنوع من الصرف میں سے کلمہ کو قرار دینا کما ہوا ظاہر من اشیاء جیسا کہ اشیاء کلمہ کے اندر یہ بات ظاہر ہے یا پھر وہ کلمہ کو شاز کے ساتھ لازم کر دیتا ہے کما فی خز و مر جیسا کہ سیغہ خز اور مر کے اندر ہے کہ اگر قلب مکانی وہاں نہ مراد لی جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ شاز ہے لئن تخفیف الحمزتی او العلال بدون علت خلاف للقیاس اس لئے کہ حمزت کے اندر تخفیف کرنا اور علال کرنا بغیر کسی وجہ اور سبب کے یہ خلاف قیاس ہے تو جب آپ خلاف قیاس کام کریں گے تو اس کو شاز کہا جائے گا کما ان الممنوع من الصرف بدون سبب خلاف للقیاس و مختص لتقدیر القلب اور اسی طرح ممنوع من الصرف بغیر سبب کے یہ بھی خلاف قیاس ہے جب خلاف قیاس یہاں چیزیں واقع ہو رہی ہیں تو اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں یہاں پر قلب مکانی کو تسلیم کیا جائے تو یہ دو طریقے تھے جس کی بنا پر ہم پیشان سکتے ہیں کہ کلمہ کے اندر قلب مکانی ہوا یا نہیں ہوا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے افادہ نمبر تین کو مکمل کر لیا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ افادہ نمبر چار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ